حضرت عمرہ ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مل خرچ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کی ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیئے اور تین سو دینار اوپر دیئے تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کہ یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لئے آئے جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حلث عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حلث عمر بڑے اتمنان میں کھڑے بھول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہہ مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لئے مسجد کے لئے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا اے وی واپس کرو مہین تو دوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسیل ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہل یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسیب بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا عمر پیشے کیا چھوڑ کے آئے ہو دوز عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہ ابو میں گیا سوال سے ہی وہ قدر جائے کہ ابو میری کلی اڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضر عمر بڑے جوش میں کھڑے تو پہلے دم ڈھیلے ہو گئے کہ انباد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا ابا ابا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا ان کا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہم بکی سب کچھ لے آئے تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگلی سنو اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے ہوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے او بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا او بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو او بکر کی چھنے کی میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں او بکر سے راضی ہوں